ہاں جی تو دیوالی کے لیے مٹھائیاں تو خوب بن گئی ہیں ہم نے آلریڈی بنا لی ہے بالو شاہی بادام کتلی اور وہ چوکلیٹ برفی تو اب کچھ نمگین ہو جائے آج میں نے سوچا چلو وہ منی کچوڑیاں بنا کے رکھ لیتے ہیں تو سرف کرنے میں بھی اچھی لگتی ہے اور کھانے میں بھی اچھی لگتی ہے اور تیوہاروں میں تو اچھی لگتی ہے تو یہاں پر میں نے ایک کپ مومدہ لے لی ہوئی ہے دھولی والی یلو مومدہ لی ہے اور اسے نہ ہم پانی میں سوک کر لیں گے تھوڑا گرم پانی میں سوک کر رہی ہوں کیونکہ میں ایک رات پہلے بھگونا بھول گئی تھی تو چلیے یہ دال اچھی طریقے سے پھول گئی ہے تو اب میں اسے چھان لوں گی کیونکہ اس میں ہمیں زیادہ پانی نہیں چاہیے جتنا پانی ہے وہ ہٹ جانا چاہیے پانی ہٹ جائے گا چلیے اب ایک سوکھا مسالہ بنا کر تیار کرتے ہیں جو کہ ہم کچوڑی کے فیلنگ میں ڈالیں گے اس کے لئے کڑھائی میں میں یہاں پر سابود دھنیا لے رہی ہوں دو چمچ دو چمچ جیرہ لے لیا ہے ایک چمچ سوف لے رہی ہوں اور بہت ساری کسوری میتھی لے رہے ہیں بہت اچھا سواد آتا ہے اس سے اور تھوڑی سے ہینگ ڈالیں گے ٹیسٹ بیلنس ہوتا ہے اور پچانے میں بھی ہلپ ہوتی ہے اور تھوڑی سے میں نے یہاں پر کارلی میچ ڈالی ہے اب یہ ساری چیزوں کو ہمیں بھون لینا ہے گیس کی فریم بلکل لو ٹو میڈیم رکھیں گے اور اتنے میں ہی اسے ہمیں روست کرنا ہے ایک بر ایک اچھے سی خوشبو آنے لگے گی پھر اسے ہم گرائننگ جار میں ٹرانسفر کریں گے اب اس کا ہمیں پاودر بنانا ہے لیکن اس کا بلکل مہین پاودر نہیں بنانا ہے دردرہ والا پاودر بنانا ہے تو وہ آپ تھوڑا سا دھیان رکھتے ہوئے اتنی ہی مکسی چلائے گا زیادہ نہیں چلائے گا تو بہت جلدی ملکل مہین اس کا پاودر بن جائے گا چلیے یہ ہمارا مسالہ مکس ریڈی ہے اب بس کچوڑی کی فیلنگ بنا لیتے ہیں جلدی سے کس چیز کی دے رہی ہے تو ایک کڑھائی میں میں یہاں پر تیل لے رہی ہوں کچوڑی کی فیلنگ کے لیے تیل ہلکا سا زیادہ لیں گے آدھر والا جو ہمیں کچوڑی ہوگی وہ بہت زیادہ سوکھی سوکھی لگے گی اس میں کشویری لال میں جالی ہے میں نے حلدی ڈالی ہے اور تورنتھی مسالہ مکس ڈال دیا ہے گیس کی فیلنگ بلکل لو رکھنی ہے مسالوں کو ہمیں جلانا نہیں ہے اب اس میں ہم ڈال دیں گے بیسن تو دو سے تین چمچ بھر کے اس میں ہم بیسن ڈال دیں گے بیسن سواد بھی اچھا بڑھائے گا اور بائنڈنگ کا کام بھی کرتا ہے تو ضرور ڈالیے گا بیسن یہاں پر دو تین چار چمچ اپنے اکورڈنگ کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں ایک بار ہی بیسن کی بھنائی ہو جائے پھر اس میں ہم ڈال ڈال دیں گے بیسن اتنی جلدی تو نہیں بھونے گا لیکن تیل زیادہ لیا تھا نا تو جلدی بھون جاتا ہے اور پھر جب ہم کچوڑیا سیکیں گے تب بھی تو بھونے گا ہی تو بس اب میں نے اس میں ڈال ڈال دی ہے ڈال کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے ایک بار ہی مکس ہو جائے گی تو تھوڑی سی سوکھے مسالے ڈالیں گے جیسے کہ آمچور پاوڈر نمک سوادنوسار تھوڑی سی اس میں ہم لال مچ اور ڈالیں گے تیکہ پن اور بڑھانے کے لیے اور تھوڑی سی اس میں ہم چینی ڈالیں گے ٹیسٹ کو بیلنس کرنے کے لیے کھٹاس اگر آپ کو لگ رہا ہے آمچور سے پروپرلی نہیں آئے گی تو آپ یہاں پر املی کا پلپ بھی ڈال سکتے ہیں یا پھر تھوڑا سا سائٹرک ایسڈ بھی ڈال سکتے ہیں اب بس اسے ہمیں اچھی طریقے سے بھون لینا ہے اچھی طریقے سے اندرسنس پانچ منٹ کے لیے گیس کی فلم دیمی رکھ کے اسے ہم بھونیں گے اور پھر میں نے انشکہ کو بلائے کہ بھائی یہ فلنگ ٹیسٹ کر کے ایک بار ہی بتا دو کیونکہ ایک بار ہی کچوڑی بن جائیں گے پھر فلنگ میں ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ایک بار ہی پہلے فلنگ کا ٹیسٹ کر لیجے کہ کیسی ہے فلنگ کھانے میں اس کے بعد پھر ہم کچھوڑیا بنائیں گے فلنگ بلکل پرفیکٹ تھی نمک وغیرہ سب بیلنس تھا اب اسے ہم نکال لیتے ہیں ایک پلیٹ میں اسے تھنڈا ہونے دیں گے اور گھر میں کئی بار ہوتا ہے بہت سائی تھوڑی تھوڑی نمکین بچ جاتی ہیں ڈببوں میں تو گرائنڈنگ جار میں میں وہ ساری ہی نمکین ڈال رہی ہوں جتنی بھی تھوڑی تھوڑی بچی ہوئی ہیں تاکہ سارے ڈببیں کھالی ہو جائیں دیوالی میں پھر سے بھرنے کے لیے تو وہ میں نے لے لی ہے اس سے ہلکا سا ہم گرائنڈ کریں گے بلکل اگین پاودر نہیں بنانا ہے دردرہ رکھنا ہے یہ جو ہم نے فلنگ بنا کر تیار کی ہے کچھوڑی کے لیے اس میں ڈال دیں گے اور اسی میں ہم میکس کر کے کچھوڑی میں ڈالیں گے اب اسے رکھتے ہیں سائیڈ میں اتنی دیر میں اب ہم ڈو تیار کرتے ہیں کچھوڑی کے لیے تو یہاں پر کچھوڑی کا ڈو میں میدے سے لگا رہی ہوں آپ چاہے تو گے ہو کے آٹے سے بھی لگا سکتے ہیں پر کیونکہ تیوہار کے لیے ہے اور مہمانوں کے لیے ہے تو میدے سے لگا رہی ہوں یہاں میں نے آدھا کلو میدہ لے لیا ہے اور اچھی طریقے چھان لیں گے پھر اس میں میں ڈالوں گی تھوڑا سا نمک اور اجوائن ڈھیر ساری اور اس میں موین کے لیے میں یہاں پر شد دیسی گھی کا استعمال کر رہی ہوں آپ چاہے تو تیل سے بھی اس میں موین لگا سکتے ہیں اور اگر میں موین کی آپ کو کونٹیٹی بتاؤں تو پانچ سو گرام میدہ کے لیے یہاں پر میں سو گرام کے قریبن گھی اس میں ڈال رہی ہوں تاکہ موین اچھا لگے اور اچھی خستہ کچوڑی ہماری بن کر تیار ہوں اب موین لگانے کے لیے کیا کرنا ہے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں اچھی طریقے سے رپ کرنا ہے آپ کو تاکہ ایونلی موین پورے ہی میدے میں ڈسٹیبیوٹ ہو جائے کہیں زیادہ کہیں کم نہ رہے ایک بڑی موین لگ جائے گا پھر آپ اسے ٹیسٹ کر سکتے ہیں اپنے ہاتھوں کے بیچ میں لڈو بنائیے اگر لڈو بن جا رہا ہے مطلب بلکل پورفیکٹ موین ہے زیادہ کڑک والا لڈو بھی نہیں بننا چاہیے بس ہاں بن رہا ہے اور دباتے ہی ٹوٹ رہا ہے بلکل اس طریقے کا ہمیں یہاں پر موین چاہیے کچوڑی کے لیے اب آٹا لگا لیں گے آٹا لگانے کے لیے دو طریقے کی باتیں ہوتی ہیں جیسے کہ سموسا کے لیے جب ہم آٹا لگاتے ہیں تو ہم بولتے ہیں کہ بہت کڑک آٹا لگانا ہے کیا ہے کچوڑی کے لیے ہم بلکل مولائم آٹا لگا کر تیار کرتے ہیں مولائم لگائیں گے تو بلکل اچھی کچوڑیا بنیں گی بلکل بھی نہیں پھوٹیں گی اور ایک سار کچوڑی بنیں گی آٹا لگا لیا ہے ابھی نہ میں نے اس کو بلکل اچھی طریقے سے سمیٹا نہیں ہے بس اکھٹا کر دیا ہے اور ڈھک کر رگ دیں گے جی تیرے آپ رکھ سکے اگر دو گھنٹے بھی رکھ سکتے تو اور اچھی بات ہے اب میں نے اسے چلا ہو تھوڑی سی کچن کلین کر لیتی ہوں بہت ساری پھیل گئی ہے اور یہاں پر جو ہم نے ڈال کا مکشر تیار کیا تھا اس میں میں نے نمکین ڈالی ہے اور اب اسے ہم مکس کر دیں گے مکس کرتے ٹائم آپ دیکھیں گے کہ اس کی جو کنسسٹینسی ہے وہ زیادہ روکھی سکھی نہیں ہونی چاہیے ایسی ہونی چاہیے کہ اگر آپ اس سے ایک بال فارم کریں لیں گے وہ آپ کیونکہ یہ کچوڑی آپ ایک مہینے تک سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں ایسے میں پھر بہت زیادہ روکھی سکھی لگیں گی اور پھر کھانے میں گلے میں پھسے گی وہ ڈال کا جو پاودر رہے گا اندر اس لئے ہلکا سا اسے ہم گیلہ رکھیں گے تاکہ کھانے میں بلکل فریش رہے مہینوں تک آپ کی یہ کچوڑی دیکھئے کس طریقی کا ہونا چاہیے تو آرام سے بیٹھ کے بناتی ہو تو بس میں بیٹھ گئی بنانے کے لئے اور ریانش آگیا ہے مجھے تنگ کرنے کے لئے کہ میں بناوں گا اور میں بلکل بھی رسٹ نہیں لینا چاہتی اور اگر ریانش نے میری مدد کرنی شروع کی تو مدد کیا مجھے کام ڈبل ہو جائے گا تو بس میں اسے اووائٹ کر رہی تھی فرنچی کا آگے بولی میں بنا دیتی میں نے بنایا تم ضرور بنا سکتی اور تم ضرور بنا دو تو تھوڑا کام آسان ہو جائے گا تو یہاں پر سارے لڈو بن گئے ہیں فلنگ کے چلتے ہیں کچن میں اتنی دیر میں جو ہم نے آٹا لگا کے رکھا تھا وہ بھی ریڈی ہو گیا ہے بس اسے نا اس طریقے سے تھوڑا دیر آپ کو پٹکنا ہے تاکہ ہلکا سا سٹریچی نس آ جائے اس میں پھر جب کچوڑیاں بنائیں گے تو تھوڑا سا ایزی ہو جاتا ہے تو ہلکا سا اسے ہم مس لیں گے اور اتنی دیر ریسٹ کرانے کے بعد بہت ایزی طریقے سے یہ مسل جاتا ہے آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی ہے یہ ٹپ میں نے کہیں دیکھی تھی تو میں نے سوچا چلو وہ فالو کرنا چاہیے اب بس اس کے آپ کو چھوٹے چھوٹے پیڑے توڑ لینے ہیں ایک ساتھ پیڑے توڑ لیجے پھر ایک ساتھ سارے کچوڑیوں کو بھر لیجے جو پیڑا ہے وہ آپ زیادہ نہیں بڑا بنائیے گا کیونکہ کچوڑی آپ کو زیادہ بڑی نہیں بنانی ہے چھوٹی چھوٹی بنانی ہے کوشش کیجئے گا جو آپ نے فیلنگ کا جو سائز رکھا ہے اس سے آپ بس ڈیڑ گنا کریں اس سے زیادہ بڑا نہیں کریں اگر زیادہ بڑا کریں گے تو فیلنگ بہت کم لگے گی اور صرف میدہ میدہ لگے گا کھانے میں تو فیلنگ بھی تو اچھی خاصی ہونی چاہیے اس لیے سائز زیادہ بڑا نہیں رکھئے گا اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو بلکل پتلی لیئر چاہیے میدے کی تو آپ ڈال کی جو فیلنگ کا ہم نے بول بنایا ہے اس کا اور میدے کی دونوں ہی بول کا سائز سیم رکھ سکتے ہیں اور اس طریقے سے آپ کو یہ کچوڑی بھڑنی ہے کوشش کیجئے گا کہ جیسے موموز بناتے ہیں ویسے پہلے اوپر میدہ ایک ہٹا کیجئے گا دونوں فنگر سے اسے دبا دیجئے گا پھر جو ایکسز میدہ ہے وہ ہٹا دیجئے گا ایسا کرنے سے کچوڑی تیل میں جانے کے بعد پھوٹے گی نہیں نہیں تو آپ کسی بھی طریقے سے اور سیل کر لیجئے کچھ نہ کچھ کر کے وہ تیل میں پھوٹ ہی جاتی ہے کیونکہ کچھوڑی کو کافی دیر کے لیے پکنا ہوتا ہے تو اس طریقے سے کیجئے گا بلکل بھی نہیں پھوٹے گی ایک بھی کچھوڑی نہیں پھوٹے گی اگر آپ اس طریقے سے کچھوڑیوں کو سیل کریں گے اور بھریں گے اور کیونکہ میں نے انشکہ کی ہیلپ لے لی تھی ایشو کی ہیلپ نہیں لی تھی ڈال کی بولز بنانے کے لیے اس لیے ایشو گصہ ہے اور اپسٹ ہے تو بس اسے تھوڑا منا رہی تھی اب بول رہا تھا اب میں کچھوڑی کو فرائی کروں گا میں نے بولا نہیں بھئی آپ کترہ بھی گصہ ہو جاؤ لیکن فرائی کرتے ٹائم تو میں کچھن میں نہیں رہنے دوں گی آپ کو تو بس میں نے جیسے دیسے اسے کچھن سے بھگایا ہے اب بس یہاں پر ایک کڑھائی لی لی ہے اب اس میں ہمیں کچھوڑی سیکھ لینی ہے دھیان رکھئے گا تیل کا ٹیمپریچر زیادہ نہیں ہونا چاہیے گیس کی فریم کو ہمیں لو ٹو میڈیم ہی رکھنی ہے تیز آج میں اوپر سے تو سکھ جائیں گی براؤن ہو جائیں گی لیکن اندر سے کچھ رہ جائیں گی تو بس ہلکے ہلکے دھیمے دھیمے ہولے ہولے انہیں ہم سکھنے دیں گے ایک بیچ کی کچھوڑی سیکھنے میں قریباً بیس سے پچیس منٹ لگ جاتے ہیں اس لئے کوشش کیجئے گا ایک بیچ میں آپ دھیر ساری کچھوڑی ڈال دیں تو کیونکہ ادھر ویس آپ کو بہت سارے بیچ کچھوڑی کے سیکھنے پڑیں گے تو دیکھیں یہاں پر ہمارا ایک بیچ سیکھ چکا ہے تو ان کچھوڑی کو میں ڈائریکٹ ایسا نہیں نکال رہی ہوں پلیٹ کی اوپر اس طریقے سے چھنی میں نکال رہی ہوں تاکہ جتنا ایکسس آئل ہوگا وہ ڈرپ آؤٹ ہو جائے گا ایک پلیٹ کی اوپر اور یہاں پر یہ ہماری سارے ہی کچھوڑی سیکھ چکی ہے کیسی لگ رہی ہے ضرور بتائیے گا اور دھیر ساری کچھوڑی ہیں بہت سارے مہمانوں کے لیے اور سب گھر والوں کے لیے امید ہے آپ سب کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی اور دکھنے میں بھی دیکھیں کتنی بڑیا دکھ رہی ہیں اس طریقے سے کچھوڑی آپ اپنے گیسٹ کو سرف کیجئے سناک سپلیٹر میں تو بہت اچھی لگتی ہے اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کتنی خستہ بنی ہے دیکھا کتنی بڑی آواز آئی چلیے انجوئے